مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا کر قاف لیگ کے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کو لانے کی تجویز مسترد کر دی ہے باخور ذرائقہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے عثمان بزدار کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعہ ہٹا کر پی ٹی آئی کے ناراض عرقین اسمبلی کی مدد سے حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی تجویز دی ہے اور اس مشن میں پیپلز پارٹی کی مدد مانگی ہے نواز شریف حمزہ شہباز اور مریب نواز کا یہ مشترقہ موقف ہے کہ اڑھائی سال عثمان بزدار کی حکومت کو برداشت کرنے کے بعد چوہدری پرویز الہی کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ کسی شخص کو قبول نہیں کیا جا سکتا اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ پر اکثریتی پارٹی کا حق بنتا ہے لہٰذا بزدار کی چھٹی ہونے کی صورت میں حمزہ شہباز شریف ہی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے اندر کی حبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ بزدار کو گھر بھیجوا کر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی پر بٹھانے کے لیے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے اور اس سلسلے میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے واضح رہے کہ آٹھ مارچ کو پیڈی ایم کے جلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی مریم نواز نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ اگر پنجاب میں بزدار کو ہٹا کر تبدیلی لانی ہے تو پہلا حق اکثریتی جماعت کا بنتا ہے جو کہ نواز لیک ہے مریم نے چوہدری پرویز الہی کا نام لیا بغیر یہ بھی کہا کہ اگر بزدار کو ہٹا کر پھر اسی ٹولے کا کوئی شخص لانا ہے تو پنجاب میں تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں اس موقع پر بلاول بھٹو نے بھی واشگاف الفاظ میں کہا کہ نون لیک پنجاب اور مرکز میں اکثریتی جماعت ہونے کی وجہ سے اپنے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم لانے کا حق رکھتی ہے اور ان دونوں اہدوں پر حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو لائے جا سکتا ہے سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق پنجاب میں پی ڈی ایم کے ممکنہ حملے کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان بھی بزدار کی جگہ چوہدری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر کے اپوزیشن کی گیم الٹا سکتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ چوہدری برادران پچھلے اٹھائی سال میں عثمان بزدار کی ناکس کارکردگی کا بوجھ اٹھانے اور کپتان کی منمرزی کے مطابق صوبہ چلانے پر راضی ہو جائیں یاد رہے کہ پنجاب میں عثمان بزدار کی وزیر اعلیٰ قافلی کے دس عرقین اسمبلی کی وجہ سے قائم ہے جو اگر ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو ان کی حکومت گر جائے گی اس صورتحال میں پیوز پارٹی کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی کہ اگر پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا جائے تو وہ پی ٹی آئی اتحاد چھوڑ کر پی ٹی ایم کے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں تاہم نواز لیگ کا استدلال ہے کہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے بعد نون لیگ 166 عرقین کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے جبکہ لیگی ذرائقی جانب سے یہ بھی کہا دا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے تین درجن کے قریب عرقین اسمبلی نے آئندہ الیکشن میں نون لیگ کی ٹکٹوں کے بعدے پر انہاوس تبدیلی کمیشن میں آپوزیشن کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کروا رکھی ہے واقفان حال کا کہنے ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز نے بلاول بھٹو کو باور کرایا ہے کہ تحریک انصاف کے نالاز عرقین کی مدد سے پنجاب میں انہاوس تبدیلی کی حکمت عملی بہ آسانی کامیاب بنائی جا سکتی ہے نون لیگ کے ذرائقہ یہ بھی ضاوہ ہے کہ تحریک انصاف کے تیس سے زائد عرقین ان کی جماعت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور بغاوت کرنے کو تیار بیٹھیں بتایا جارہا ہے کہ بزدار کے خلاف وورٹ دینے کی صورت میں اگر انہیں نا اہل قرار دیا جاتا ہے تو انہیں نون لیگ کے ٹکٹ پر دوبارہ منتخب کروایا جائے گا اور اس مہن جوئی کے نتیجے میں حمزہ شہباز ہی وزیراعالہ پنجاب کے امیدوار ہوں گے ذرائق کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے مریم کو یقین دلائے ہے کہ عثمان بزدار کو گرانے اور حمزہ شہباز کو لانے کیلئے پیپس پارٹی کے سات عرقین پنجاب اسمبلی ان کے شانہ بشانہ ہوں گے خیال رہے کہ پنجاب اسمبلی میں کل پانچ سیاسی جماعتوں کے تین سو انہتر عرقین ہیں تحریک انصاف ایک سو اکاسی عرقین کے ساتھ پہلے مسلم لیگ نون ایک سو سیاسٹھ عرقین کے ساتھ دوسرے جبکہ مسلم لیگ کاف دس عرقین کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے پنجاب اسمبلی میں پیپس پارٹی کے عرقین کی تعداد ساتھ راہ حق پارٹی کا ایک جبکہ آزاد عرقین کی تعداد چار ہے ایسے میں اگر واقعی نواز لیگ کو تیس کے قریب ایٹی آئی عرقین کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے تو بزدار کی جگہ حمزہ شہواز کو منتخب کروانا مشکل ٹاسک نہیں ہوگا بلاول سے اپنی حالیہ ملاقات کے بعد گجرات کے چوہدریوں نے بظاہر یہی تاثر دیا ہے کہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں اور اپوزیشن کی کسی بھی موف کا حصہ نہیں بنیں گے تاہم اندر کی خبر رکھنے والوں کو ماننا ہے کہ چوہدریوں کو مستقبل کری میں پنجاب کے حالات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آتے اس لئے وہ ابھی وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ اپنے دروازے مقمل بند نہیں کرنا چاہتے دوسری جانب نون لیگ کی قیادہ سمجھتی ہے کہ جس طرح ماضی میں چوہدری برادران نے پنجاب کے وزارتیالہ ملنے کا وعدہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے شریف برادران سے اپنے راستے الگ کر لیے تھے اس لئے یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ گجرات کے چوہدری نواز لیگ کے ساتھ مل کر چلیں یہی وجہ ہے کہ پہلی بار مریم نواز نے بھی عوامی سطح پر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بزدار کی جگہ کسی اقلیتی جماعت کے وزیرعالہ کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے آٹھ مارچ کو پی ڈی ایم کے میٹنگ کے بعد صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ سن دوہزار اٹھارہ کے آمن تخابات میں بدترین دھان لیگ کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی اس لئے پنجاب میں حکومت بنانا نون لیگ کا حق ہے مریم نواز نے سراحت کے ساتھ کہا کہ اگر عثمان بزدار جیسے شخص کو جو اکثریت نہیں رکھتا فارغ کیا جائے تو پھر اس کی جگہ کوئی ایسا شخص نہیں آ سکتا جو اکثریت کی وجہ اقلیت کی نمائندگی کرتا ہو کیونکہ دانشمندی نہیں ہے میں یہ سمجھتے ہوں کہ پنجاب میں پہلے بھی جو پارٹی جیتی تھی پنجاب میں اتنی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بلترین دھانگلی کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ نون جیتی تھی تو وہاں پر حکومت بنانا مسلم لیگ نون کا حق تھا جو اس سے دھونس اور دھانگلی سے چھینہ گیا تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب میں ابھی بھی پی ایم ایل این کی مجورٹی ہے اور اس میں ہم کسی ایسے انسان کو ریپلیس کر دیں کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ جو مجورٹی کو ریپریزنٹ نہیں کرتا تو میرے خیال ہے یہ کوئی اگرمندی کا فیصلہ نہیں ہے ہم ایک انسان کو گلا کے انہی کا دوسرا انسان لانے کے لیے ہم نے یہ جد و جہد نہیں کی تو یہ فیصلہ ہم آپس پہ بیٹھ کے پی ڈی ایم جب بیٹھیں گے ہم اس پہ غور کریں گے لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب اسیمبلی کے بہت سارے حکومتی جماعت کے ایم پی ایز ہمارے ساتھ رابطے میں اور بہت بڑی تعداد ہوئی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو ہم یہ سب چیزیں سامنے رکھے اس کے فیصلہ کریں گے مریم کے اس بیان سے واضح ہے کہ بزداد کی جگہ چوہدری پرویز الہی نہیں لے سکتے اور وہ بھی نون لیگ کی مدد سے ویسے بھی عمران خان کی طرح چوہدری برادران بھی اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے ہیں اور پنجاب اسیمبلی میں ان کے جماعت کے بحض دس عراقین ہیں دوسرے جانے مسلم لیگ نون کا مرکزی راہنما خورم دستگیر خان نے کہا ہے کہ پنجاب میں اب بھی نون لیگ سب سے بڑی جماعت ہے اس لئے ہم پنجاب میں کسی دوسری پارٹی کے وزیر اعلیٰ کو تسلیم نہیں کریں گے تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نون لیگ واقعی پی ٹی آئی کے عرقین پنجاب اسیمبلی کو توڑ کر حمزہ شہواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے مشن میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا